رسولوں کی دعوت میں معین و مددگار چیزیں یہ بھی تھیں کہ رسولوں کو کتاب اور موجزات دی جاتے تھے کتاب رسول کے بعد باقی رہتی تھی موجزات رسول کے ساتھ چلے جاتے تھے موجزات کی وجہ سے رسول کی حقانیت اہلِ باطل کے مقابلے میں سبجنا آسان ہوتا تھا موجزات اس چیز کو کہتے ہیں جو آجز کر دی ہیں جب وہ سامنے آ جائے تو آدمی آجز ہو جائے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اس کے پاس اس کے مقابلے کے لئے کچھ طاقت نہ رہے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا فیرون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کا عصا دونوں کیلئے مصیبت بنا اور کچھ کیلئے ہدایت کا مثال کے طور پر جادوگروں کے مقابلے میں جب انہوں نے سامپ ڈالے زمین پر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ڈالے عصا ڈالے وہ عصا کیا ہو گیا سامپ بن گیا جادوگروں کی رسیہ آسے بھی سامپ بنے انہوں نے ڈالا تو وہ بھی سامپ ازدہہ بنا علماء نے کہا کبھی وہ ازدہہ بنتا تھا کبھی سامپ کیونکہ کہیں قرآن میں جان نن وَلَّا مُدْوِرَن وَلَمْ يَعْقِبْ کہا ہے جان سامپ کو کہتے ہیں اور صعبان مبین بھی آیا ہے ازدہہہ کو بولتے ہیں تو کبھی وہ سامپ بن جاتا تھا کبھی ازدہہہ یعنی ملٹیپل ایک ساتھ الگ الگ بنتا تھا تو اس سامپ نے یا اس ازدہہ نے سارے سامپوں کو رسیوں کو کیا کر دیا تلقف ما سنعوں سب کو نگل لیا سب کو برباد کر دیا تو ان میں سے بہت سوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا جادوگر بھی کیا ہوئے آمنہ بی رب حارونہ و موسیٰ وہ ایمان لے آئے ہیں حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ان کے ہدایت کا ذریعہ بنا تو ان کے مقابلے میں وہ کیا ہو گئے آجیز آگئے ہیں ان کے پاس کچھ ایسا بچا نہیں کہ اب اس ازدہہ کا صاحب کا مقابلہ کسی اور جادو سے کیا جائے فیل ہو گئے وہ مطلب آجیز ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں فیرون ہیں یہ بھی واقعہ ہوا اس کے بعد فیرون پیچھے پڑ گیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کے لئے کہا جلد ہی فیرون سے پہلے رات و رات اسرب عبادی پیچھے سے فیرون آیا اب یہ کنارے پہنچے وہ بھی آ رہا ہے نزدیک نزدیک انہوں نے اللہ نے کیا کہا فَضْرِ بِعَسَكَلْ بَحْر یعنی بہر پر اپنا عصا مارو تو بارہ راستے اس میں سے بن گئے ساری قوم اس میں سے گزر گئی پیچھے سے فیرون بھی آیا ہے اب فیرون کی پوری طاقت ہے اس کے پاس جادوگر کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس لیکن وہ جو راستہ بنا تھا اس عصا کے ذریعے سے جو کہ ایک موجزاتی عصا تھا عام عصا نہیں تھا اللہ کے حکم کے تابع تھا ہو تو جو راستہ بنا اللہ کے حکم سے کیا ہو گیا وہ راستہ جب یہ پار ہو گئے تو وہ راستہ ختم ان کے لئے بنا تھا وہ سب کے لئے نہیں ٹیمپراری تھا وہ پرمنٹ نہیں تھا تو فیرون اسی راستے پر چلا یہ سمجھ کر کے راستہ بن گیا ہے لیکن اس راستے پر چلنے والے فیرون کیلئے نجات نہیں تھی اس راستے پر چلنے والے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کیلئے نجات تھی تو فیرون کیا ہو گیا اس میں ڈوب گیا کچھ نہیں کر سکا ہوا تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے جواب سے لوگ عاجز ہوں چاہے وہ لفظی اعتبار سے ہو کلام کے اعتبار سے ہو چاہے وہ اس کے جواب مادی اعتبار سے ہو کسی ترقید کے اعتبار سے اس کے خلاب کچھ نہیں کر سکتے ہو اس لئے آپ دیکھیں اس امت کے لئے قیامت تک کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے قرآن وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے اِنَّمَا اُوْتِتُهُ وَحِيًا مجھ کو وحی دی گئی ہے اب اللہ نے چیلنج کیا کیا اس کی طرح بنا کے لاؤ کھن لوگوں سے کیا گونگوں سے عجمیوں سے سب سے اور سپیشلی کی سے اب بتائیں ایک زبان ہے کچھ لوگ اس زبان میں کچھے ہیں اور کچھ لوگ اس زبان کے ایکسپرٹ ہیں جب ایکسپرٹ فیل ہو گئے تو کچھے پاس ہوں گے کچھے کیسے پاس ہوں ایکسپرٹ اس زبان کے اس زبان کے ماہرین اس دور میں تھے ان سے کہا گیا کہ وَإِن كُنْتُ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى بِنَا فَأَتُو بِصُورَةٍ مِمِّثْلِهِ پورا مطلعہ صورت لاؤ ایک صورت لے آؤ اس کی طرح سے لیکن وہ ایک صورت لائے کیا تاریخ بتا رہی نہیں لائے ان لوگوں نے آجیز آگئے کے نہیں آئے آجیز آئے ان لوگ اور یہ نہیں کہا کہ تم میں سے یہ ایک آدمی پیش کر رہا ہے نا تم بھی ایک آدمی کو چنو اس کو بولو کرنے کے لئے اللہ نے کہا تم سب جتنے تمہارے مددگار لینا چاہو سب کی مدد لے لو اللہ کے سواہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بولاؤ لیکن وہ لوگ کر سکے اس طرح سے نہیں کر سکے وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا یعنی اللہ نے خود فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کہ تم اگر نہیں کر پاؤ اور تم نہیں کر پاؤ گئی تو پھر ڈرو اس آگ سے جو یعنی تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے کفار کے لئے جو بھی اس طرح سے لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی کتاب دی ہے جس کا جواب نہیں پیش کیا جا سکتا ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھئے عیسائیوں نے کوشش کی ایک انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ انجیل اس طرح کی بنانے کی کوشش کی کہ جو قرآن ہی کے انداز پر ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ پر بھی کتاب موجود ہے الفرقان یا کچھ طرح اس طرح کچھ نام اس کا ہے اور اس میں شروعات میں ان کو بھی میں نے دیکھا ہوں کتاب پوری کاپی قرآن کی لیکن ایسی ہے کاپی کہ ایک دم بتتمیز ایک ایسا انسان جو بے عدب جس کو آتا ہی نہیں بولنا ایک ایسا آدمی جو زبان جانتا ہی نہیں دھنکی وہ اگر کسی کو کاپی کرے تو کیسا ہوگا زبان کے ماہر کو یعنی ایک بچہ ہے تو اطلا بچہ ابھی ابھی بولنا سکھا ہے امی ابو وہ اگر کسی قاری کی کاپی کرنا شروع کرے آپ بتائیں کیا حال ہوگا یہی حال اس کا ہے اس میں کئی جملے ہیں جو قرآن کے ہیں کئی جملے ہیں جو قرآن ہی کے جملے کاپی کیا بھی عین ہی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ایک دم ٹوٹل کاپی رائٹ ہے یہ قرآن کا یہ کاپی کیا ہے پورا اور اللہ نام کاپی کیا ہے اللہ نام کاپی کیا ہے اللہ جمعہ بھی اللہ ہے لیکن مقصد اس کا کیا تھا عربوں کو دھوکہ دینا کہ عرب اس کو کیا سمجھیں قرآن کی طرح سمجھ کے کئی لوگ ہمارے ہیں تو قرآن سے بھی قوم دور ہیں تو قرآن دویا یہ دے تو آدمی لے لے گا قرآن سمجھ کے اور ایسا ہوا ہے تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے لیکن پچھلے معجزات میں اور اس میں ایک فرق بڑھائی ہے کہ معجزات قوم کے ساتھ باقی نہیں رہتے تھے لیکن یہ ایک معجزہ ہے جو ماننے والوں کے ساتھ باقی ہے ہر آدمی کے گھر میں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایک ایسی کتاب جس نے قوموں کو آجز کر دیا ہے اس کے جواب سے صرف کلام کی حد تک آپ دیکھیں نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو اور بھی زیادہ بات بڑھ جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں عدبی اعتبار سے کلام کی قوت کے اعتبار سے ہی خود ایک معجزہ ہے اس لیے کہ جو آدمی اس کے بالمقابل کچھ پیش کرنا چاہتا ہے اس کو کاپی کیے سوا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایسا لٹرچر ہے جس کی نظیر عرب میں موجود نہیں ہے یہ ایک نیا ہے ایک عجیب چیز ایسی ہے کہ جو نظم نہیں ہے پویٹری نہیں ہے پروز ہیں یہ نظر ہے لیکن عدب اتنا کلام کی بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو نہ آپ یعنی توٹلی نظر کہہ سکتے ہیں یا توٹلی نظم کہہ سکتے ہیں حالانکہ ہے یہ نظر ہی کیونکہ اس کا انداز ایسا آپ پڑھتے چلے جائیں ایک عجیب سی تغنی اس میں کر سکتے ہیں ورنہ آپ دوسرا کلام کوئی آدمی ہیں اب میں یہ بات کر رہا ہوں جو کچھ بھی اس کو میں ترنم میں کہنا شروع کرو تو آپ لوگ باگ جائیں گے ہسنا شروع کریں گے لیکن کیا بات ہے کہ قرآن قاری پڑتا ہے اور پیشے لوگ ہچکے لے کے روتے ہیں ایسا کیا پاوار اس کے اندر ہے ٹھیک ہے ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آیتی تو ہم کو کیسے بھی پڑھے تو فرق نہیں پڑے گا عرب ہیں وہ ان کو تو سادہ قرآن پڑھو تو اچھا نہیں لگے گا تغنی سے پڑھو تو اچھا لگے گا کیونکہ خصوصا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلْنَمِ تَغَنَّا بِالْقُرْآنِ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو تغنی سے نہ پڑے ترنم سے نہ پڑے ترس سے نہ پڑے اب بتائی یہ کیا ہے وہ یہ موجزہ ہے تو انبیاء کو موجزات دیے جا دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزات دیا گیا دوسرے موجزات بھی تھے آپ کے کنکریوں کا ذکر کرنا اور اسی طرح سے پیڑ کا آپ کے لئے آکے شہادت دینا بہت ساری کیزیں ہیں لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے اصل موجزہ جو آپ کا تھا وہ کیا تھا اور ہے قرآن کریم جس سے آج افسوس کے امت مسلمہ میں بہت سارے افراد دور ہیں بلکہ پڑے لکھے بھی کیا بولتے ہیں دیپ میں جوابت گمراہ ہو جاؤ گے اور اس کے لئے پندرہ علوم چاہیے آپ بتا یہ قرآن سے دوری یہ اس موجزے سے دوری ہے جو دوسری قوموں پر فکری اعتبار سے غالب آنے کے لئے ضروری ہے یہ سب سے بڑا ہتیار ہے مسلمانوں کا ہر دور کے لئے اللہ نے خود کیا فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قبیرًا کفار سے لڑنے کے لئے سب سے بڑا جو ہتیار ہے سب سے بڑی جو جنگ ان سے ہوگی جہاد قبیر اس کو کہا کس کے ذریعے سے جہاد قبیر کرنا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کرو تو اس سب سے رہی ہے کسی کو نظریاتی سطح پر ہرا دو ہار گیا پوری قوم پیچھے ہوگی یہ علمی جنگ کا دور ہے اور اللہ نے ایک ایسی کتاب چھوڑی ایسی کتاب دی انسانیت کو جو کی واقعی علم ہے اب اصا وغیرہ جو ہے سائنسی دور میں آج وہ چیز نہیں چلے گی آج تحقیق کا دور ہے آج حقائق کا دور ہے آج فیکٹس کا دور ہے اس دور میں یہ کتاب ہے جو آج سے چودہ سو سال پرانی ہے لیکن یہ کتاب جو دوسری کتابیں اس کی طرح ہیں جو مذہبی کتابیں مانی جاتی ہیں وہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکی ہیں سائنٹیفکلی آؤٹڈیٹ ہو چکی ہیں آؤٹڈیٹڈ ہیں اس کی تعلیمات جدید تحقیقات کے نتیجے میں ایک دم اندشردھا بن چکے ہیں سپسٹیشن بن چکے ہیں تواہمات ثابت ہو چکے ہیں لیکن یہ وہ ایک کتاب ہے جس کی تعلیمات تواہمات نہیں بلکہ اس سے پہلے لوگ اس کو تواہمات کر کے ترک کرتے تھے سپسٹیشن کہے کے چھوڑتے تھے آج سائنسی تحقیق سے مزید یہ فیکٹ ثابت ہو چکے ہیں کہیزی کتاب ہے کہ ایک آدمی اس کا جواب نہ کسی سائنس یا کیوں قرآن میں کیا بولوں میں یہ تحقیقات پہلے تھی نہیں یہ آج معلوم ہوا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا کوئی جواب ہے اس کے بدلے میں کیا جواب دوں میں کیا ایکسپلینیشن ہے کوئی ایکسپلینیشن نہیں کچھ نہیں بول سکتا آدمی اور بڑے بڑے سائنس دار سے پوچھا گیا ان کے پس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ انسانی ہیومن ایکسپلینیشن اس کے لئے پاسیبل نہیں ہے انسانی اعتبار سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کیا ایکسپلینیشن دے گا آدمی کئی سا کہ ایک انسان اور وہ انسان کئی سا انسان کون سی یونیوریسٹی میں پڑے ہیں سائنس دار تھے امی امی ہے کون سی یونیوریسٹی تھی اس علاقے میں کیا تھا ان کے پاس خجر اور مینگنی اور دودھ اور کیا تھا ان کے پاس کچھ بھی انپڑھ لوگ بیعت فی الامیین امیین میں انپڑھ لوگ انہیں میجوریٹی انپڑھ ان میں اللہ نے رسول بھیجا جو خود بھی کیا ہے امی اور بھی مشکل جواب دینا یہ کتاب تو موجزات نبیوں کو دیے جاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے موجزہ دیا پچھلے نبیوں کو رسول کو موجزہ اور کتاب دی جاتی تھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونے ایک کر دیا کہ یہ کتاب ہی موجزہ رہے گی اور یہ کتاب بعد میں ہر امتی کے پاس رہے گی ہر امتی کے پاس موجزہ رہے گا جو اس نبی کو دیا گیا کا شرف کیا ہوگا اور اس سے زیادہ بدقسمتی مسلمان کی کیا ہوگی کہ آج اس سے سف سے زیادہ دور ہے یہ کتاب زندگی کیلئے تھی اس کو مردوں کیلئے مسلمان نے کر دیا نہیں مر رہا تو مار دو اس کو پڑھ کے سوری یاسین اور مر گیا تو قرآن خانی کر کے پہنچا سواب اس کا مرنے والے اور مرے ہوئے کیلئے اس کو کر دیا حالانکہ کتاب ایسی کتاب ہے جو مرے ہوئے کو زندہ کر دے ایک آدمی کفر اور شرک میں پڑھا ہوا مردائے وہ یہ کتاب پڑھ کے اس کے دل میں ایمان اس کے اندر حیات پیدا ہوگی وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا روح کہا روح کیا کرتی ہے مردہ میں آتی روح تو کیا ہوتا بے جان میں آتی تو زندہ ہو جاتا ہے یہ علم کی روح ہے لِمَا يُحِيِّكُم اللہ نے کیوں کہا استعجیب لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِيِّكُم تم کو جب پکارے اللہ اس کے رسول کی طرف سے پکار آئے تو تم جاؤ بات پر لبیق کہو رسول کی طرف جاؤ تم مانو کیوں لِمَا يُحِيِّكُم کیونکہ رسول کی تعلیمات میں حیات ہے بہر آلی لمبا ہو جائے گا تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالی نے رسولوں کو موجزات دی اللہ فرماتا فَإِن قَذَّبُوكَ اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ یاد رکھو کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر رسول آئے تو کیسے آئے جاؤ بالبینات دلیلیں لے کر آئے بینات سے مراد قولی دلیل بھی ہو سکتا ہے موجزہ بھی ہو سکتا ہے بینات کس کو کہیں گے جو واضح کر دے حق کو جو حق کو واضح کر دے والزبر اور کتابچے لے کر آئے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر آئے والکتاب المنیر اور ایک نور دینے والی کتاب لے کر آئے علماء نے بعض علماء نے سکایت سے مراد تورات ہیں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دی گئیں جیسے صوفی ابراہیم اور موسیٰ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دی گئے اور بڑی کتابیں بھی ملی جیسے تورات ہیں تو کسی کو چھوٹی کتاب ملی کسی کو بڑی کتاب ملی اس سورہ آل عمران میں آیت نمبر ایک سو چوراسی ہے تو رسولوں کو موجزات دی گئے جس سے ان کی دعوت کی تأیید ہوتی تھی ان کو کتابیں دی گئیں جو ان کی تعلیمات کے حق ہونے کو مزید ثابت کرتی تھی اور لوگوں کے لیے ان کی تعلیمات کے لینے کا ذریعہ جائیں اسی طرح سے یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ موجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہے موجزہ بکھا دے رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اپنی طرف سے کوئی رسول موجزہ نہیں لاسکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے ہاں اللہ کے حکم سے لاسکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی رسول کوئی نشانی لے آئے کوئی موجزہ لے آئے ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ آیت سورہ الزمر کی ہے آیت نمبر اٹھتہ اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موجزہ لے جا سکتا ہے نہیں اور کرامت کرامت تو جب چاہے کر سکتے ہیں اور موجزہ اللہ فرما رہا ہے موجزہ رسول اپنی طرف سے نہیں لاسکتا ہے کرامت کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن کرامت کونسی جو آقی کرامت ہو بیڑی کو سگرٹ بنا کے دکھا رہا ہے تو کیا کرامت ہے پیڑی کا سگرٹ ترقی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ کرامت نہیں ہے کہ ایک آدمی حرام چیزیں کرے کفریات بکے یہ کرامت نہیں ہے اپنے کاہن یا نجومی ہونے کا ثبوت دے جا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا میں بوڑا نہ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کرامت نہیں ہے یہ دھوکہ ہے اس کو استدراج علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی شیاطین کی مدد سے بہت ساری چیزیں ایسی بعض اوقات کرتا ہے جو فوق الفطری ہوتی ہیں جو سوپر نیچرل ہوتی ہیں عام حالات سے ہٹ کے ہوتی ہیں جوئب میں ڈالا نوٹ نکال رہا ہے جیب دیکھے تو خالی ہے پھر جیب میں ڈالتا ہے نوٹ نکال رہا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ کرامت نہیں ہے کسی کو روز ریس کے گھوڑے کا کونسا نمبر آنے والا ہے پہلی بتا دیا یہ کرامت ہے حرام ہے یہ جوا کوئی بولے بتاؤ پتے جو تاش کھلتے ہیں کوئی بھی بتاؤ میں اس کا برابر بغیر دیکھے بتاتا ہوں کیا ہے یکہ دری جو بھی ہے اس طرح سے بتاتا ہوں یہ کیا ہے یہ کرامت ہے یہ لوگوں کو جوا گھرنا سکھا رہا ہے تو بہت ساری حرام چیزیں ہوتی ہیں آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے بس اتنا دیکھتا ہے کہ عجیب و غریب ہے اس کا مطلب بابا ہے عجیب و غریب حرام بھی ہے یہ بھی تو دیکھ عجیب و غریب ہے لیکن حرام ہے یہ اس کی زندگی کیا ہے یہ نہیں دیکھتا آدمی تو شیعتین کی مدد سے یہ ہوتا ہے حدیثوں میں آئے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے بعض شیعتین مدد کرتے ہیں بہت سارے اس طرح کے دھوکے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی اور ان کو بھی بعض وقت معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے جیسے یہ بڑی گاڑی کو دھکا دے دے گاڑی ہل گئی خرامت میری خرامت میرے اندر پاور آ گیا اس کو کیا معلوم ہے اس کو جنات تھوڑی دیکھ رہے دھکیل رہے ہو اس کو لگتا ہے میں ٹس کیا تو جا رہا ہوں میں ایسا کیا تو وہ آ رہا ہے تو اس کو لگتا ہے میں کر رہا ہوں جنات لے کے جاتے ہیں دو ساب جنات دیکھتے نہیں کیوں یہ اپنے آپ کو جب یہ ایسا سمجھنے لگے گا دعوے کرنے لگے گا جیسے فیرون نے دعویٰ کیا اَنَا رَبَّكُمُ الْعَالَ یہ دعوے کرے گا لوگوں کو کر کے بتائے گا لوگ اس کے پاس آئیں گے یہ ہے ہی بتمیز نالائک ہے یہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے فاسق فاجر چرس گینجہ پیتا ہے اب ایسے کی پیچھے جب قوم آئے گی اس کی کرامت دیکھ کر تو ان کی شامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا وہ بھی اس جیسے کام کریں گے پھر وہ بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے ہی بتائے گا تو ایسے غلط آدمی کو شیعتین چنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عجیب غریب چیزیں کرواتے ہیں قوم بھیر اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیسا چاہتا ہے قوم کو گمراہ کرتا ہے یہ پوری کہانی امت مسلمہ میں ہے عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے تو یہ موجزات الگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے کبھی اللہ تعالی کوئی ایسی چیز ان کے لئے کر دیتا ہے جو ان کی عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے کرامت کس سے ہے اکرام سے ہے کرامت کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مدد ایسی کہ کسی بندے کا قابل اکرام ہونا ثابت ہو یہ نیک بندہ اچھا بندہ ہے اور اللہ اس کی طرف ہے اللہ اس کا ہے تو کچھ ایسی چیز اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر کر دیتا ہے کہ جو عجیب و غریب ہوتی ہے اور اس کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بھی ویسی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی فسق و فجور میں پڑا ہوا ہو کفریات اور شرکیات میں پڑا ہوا ہو اور عجیب و غریب چیز کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے یہ کرامت نہیں ہے یہ استدراج ہے یہ جادو ہے تو ہم کرامت کو مانتے ہیں لیکن کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اللہ جب چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور بعض وقت اس کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا کیا ہوا بہتا ہے